اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ حدیث اس سے ایک نفذ میں بڑھ گیا صرف وہاں تا سبح للہ ما فی السماوات و الارض یہاں ما فی کا اضافہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے گویا کہ ایمفیسز بڑھ گیا باقی وہی دو آسمائے ذرامی اللہ کے وہاں العزیز الحکیم وہاں العزیز ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیکس ان بیلنسز نہیں ہے لیکن حکیم ہے کمال حکمت والا هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الراب يخربون بیوتهم بأیدیهم وآید المؤمنین فاعتبروا يا اولی الابصار هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر اس میں اب یہ غزوہ بنی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشیف لائے ہیں بنو قینقا بنو نزیر بنو قریضہ سب سے پہلے ان تنوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد وہ بنو قینقا نہیں کی تھی انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف عرضی کی شرارتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نزیر غزوہ اہد کے بعد سن تین میں غزوہ اہد ہوا ہے سن چار میں ان یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کا سردار تھا قاب ابن اشرف اس نے بڑی رشدوانی شروع کی قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان زیق میں آگئی ہے محمد آگئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری رشدوانی ہو رہی تھی ایک برطور حضور کو بلایا کچھ معاملات میں مشتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاٹ یہ ہے پھیکا تاکہ حضور کو حلاک کر دیں تو یہ ساری ان کی طرف سے نیشہ دوانیہ ہو رہی تھی اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اطعم کیا سبیال اول سنچار میں محاصرہ کر لیا ان کا چھے دن یا یہ کے مختلف اتعداد آئی ہیں دنوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے ہیں بالآخروں نے سرنڈر کر دیا اور تیہ یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہاں سے لے جا سکے تو یہ دائر بات ہے کہ اگر جو مقام تھے مقام بھی وہ گرا رہے تھے کیوار ہی لے جائیں وہ جو اوپر قریئے لگی بھی ہیں وہ ہی لے جائیں تو یہ سب تسم جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے جائے وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریضہ کا ہوا وہ غزوہ احضاب کے بعد ہوا وہ ہم پڑھ سکے ہیں سورہ اعضاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے احفر کردار کو پہنچے ہیں یہ بنو زیر کا معاملہ ہے وہی جہ جس نے لکار باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خوریزی ہوگی ان لوگوں کی بڑی بڑھکیں تھیں پہلے تو بہت بڑھکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں قریض سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگے سے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی سرائی سورہ آل عبران کے بلکل شروع بھی اس کا تذکر آئے لیکن یہ کہ اول الحاصل جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آکے محاطرہ کیا اور حتیانت دیا یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی خریڑ جائیں گے حضرت عمر کے زمانے میں تمہیں جزیرہ دمائے عرب کو خالق کرا لیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حشر ہے تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ما جننتمہ یا خرجو ہے مسلمانوں تمہارا بھی گمانیہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے وَذَنُّوا وَنْكَبْهِ يَقِينَ تَا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونَهُمْ کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کی افاظت کریں گے من اللہ ہے اللہ سے فَعَتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْحَيْسُ وَلَمْ يَحْتَسِبُوتُ وَاللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں دمانی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا بات سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوپتہ کر دیا وَقَذَفَتِهِ قُلُوبِهُمْ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روم جو ہے وہ ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہے ان کی تخریب کر رہے توڑ رہے کوئی کیوار نکالنے کو کوئی کچھڑگی نکالنے کو کوئی چوکٹ نکالنے کو کوئی اور اوپر جو ہے کڑییں اور شہسیر لے جانے کے لیے يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَدِهِمْ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے وَعَدِي مُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں سے بھی فَاَتَبِرُوا يَا عُلِ الْأَبْسَاتُ اے آنکھوں والوں عبرت خافی کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بَنُو قُرَيْزَا کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ الْنَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ دکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جلابتن کیا جائے گا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا لی زندگی میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ الْنَارِ اور آخرت میں تو ان کے لئے آج کا عذاب ہے یہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی زندہ زندہ کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو اللہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ زندہ زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر قسم دے تو سمجھ لوگ کہ اللہ تعالی تو پھر صدا دنیا میں بہت سخت ہے مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً على أصولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهَ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً اللہ اصول ہے جو بھی تم نے لینا یہ ایک خاص قسم کے خجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیا تھی ان کے جو مکان تھے ان کے چاروں طرف خجوروں کے اس طرح کی بارسی جیسے لگی ہوئی تھی ایک طرح کی فصیر خجوروں کا درخت دھلے تو جب مسلمانوں نے محاصلہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے خجور کے یہ درخت کاٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے پھر کھولی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر پرپیگنڈا بنایا اس کا اندر بنا دیا دیکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا با پتا تم نے لینا تین او طلقت و موہا تم نے جو بھی وہ خجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیئے انہیں یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائیڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے با قطعتم میں لینا تین او طلب موہا قائمتا لا اصول حافر بیزن اللہ والیخزی الفاسقین اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ضلیل و خار کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے منہوں ان سے یعنی برول زیر سے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دورائے نہ اپنے گھوڑے نہ اوٹ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ یہ تو اللہ کی حکمت ہے مسیحت ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا آپ کے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خدا مندی سے کہ اللہ نے ان کے دنوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خود آتے سے اندر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی لہذا یہ مالِ غنیبت نہیں ہے تو اللہ علا کو لشاید قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے انتمام بستی والوں سے فلللہ وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اس کا جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مراضح اسلامی ریاست پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا ناننفقہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشر تھی پھر رسول کے قرابندار لائے بات ہے ذل قربى جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابندار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو قرابندار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ مات تو ہے لی واليتامى والمساكين وابن السبيل باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لئے محتاج ہیں اور یہ اہم ترین statement of objectives ہے مقصد کیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین سلکر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دونے دونے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفعن حال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کے طرف مال اور مڑھ رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے ان کی غرمت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گرنشے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائیٹی کے تمام طبقات جو ہم سے مستفید ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین زردش میں رہے اس کی ارسانہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہز نے زردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کیا چلی گی یہ دولت زردش کر رہی ہے اسی ایک اوچے طبقے کے اندر کلی کے اندر جو ہے زردش ہو رہی گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے تو یہ سوسائیٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوض ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اوچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بلکل برابر کر دیے جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے وہ تو کومنزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت میں تھا وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپے سالار برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ بھی فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معافی کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے مو کو احتیاج ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قادل فقر و یقونہ کفرہ فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور حضرت شاہ علی اللہ دہلی احمد اللہ علیہ نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیشنگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس علی مدین کو ہوا ہے وہ صاحب علی اللہ دہلی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تخصیب دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے اب بار ہوں گے نتیجہ یہ ہے کہ عیاسیہ ہوں گی بنماسیہ ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ دھوڑ دنگر بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حقشت اختیار کر دیں گے کہ صبح سے رہے کے شام تک کبر کور دینے والی مشیقت کر کے بھی بابس پر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے جدھر ایکومولیشن او بیلت ہو رہی ہے ادھر عیاسیہ ہیں بدماشیہ ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور دل پھٹ نہیں ہے کسی بڑے سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکہ نور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل اور دوسرے طرح اسی کوئی اس سیٹھ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکی دار ہے کوئی مالی ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے موڑی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے گوش نہیں ہے اس کے پاس تو اُن مرازمین کا دل میں اُن کی محمد پیدا ہوگی یا دفرت پیدا ہوگی شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابیں دشمنی اور مرس کے جذبات پیدا کریں اور وہ پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرح فقر ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہے نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ آدلانہ تقسیم ہو دونت کی اور اس طرح سے مستقل طبقات بند کرنا رہ جائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوح اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تمہارا دھکا لگا ہوگا عوصر خندرت کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا توقع انہیں یہ ہوگی کہ مالِ غدیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھے آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نہ تو انہیں یقینوں کو ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لیے جو بھی یہ ایمان کو ان کے جو ہے اپیر کیا جا رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوح اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو وَمَا نَعَاكُمْ اَنْحُقْ فَنْتَهُو اور جس چیزیں روگ دے روگ جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ اللہ تعالی صدا دینے میں بہت سخت ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ لِلْفُقَرَاءِ اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بی بیوں کے نانفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا سورہ احضاب میں ہم سب پڑھائے ہیں رسول یہ کس کو لے گا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وہ مہاجر جو تندست ہیں کہ جنہوں نکال دیا گیا اپنے بھروں سے وانوالہم اور اپنے اموال سے سب کچھوڑ کرانا پڑا يَبْتَغُونَ فَضْرَ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وہ تو اللہ کی فضل کے متلاشی ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اس کی رسول کی مدد کر رہے ہیں وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُرَهُ وَمِنْ دِعَارِهِمْ وَعَبْوَالِهِ وَيَتْغُونَ فَضْرَ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيْكَهُمُ الصَّادِقُونَ یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق والایمان ہونے کا سمود دے دیا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِعُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاللَّذِينَ تَبَوَأُمُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا جب یہ محاضرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یو حبون من حاجر آئے ہیں انہوں نے تکاں گرہ نہیں محسوس کیا کہ یہ حجرت کر کے لوگ آگئے ہیں ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی ایک جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آگیا یو حبون من حاجر آئے ہیں اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی کچھ چیز پر جو انہیں دی جارہی ہے کہ یہ کیوں دیا جارہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ بر کیا ہے یہ جیسا کہ میں ارس کیا کہ انسار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مالو اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بلون غیر اسبسہ میں بھی حصہ دلے گا اور جب یہ تیار ہوں گے کہ سارا مالے فیح ہے یہ مالے غلیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جھجنت کرتے ہیں ان کے ہاں آگئے ہیں اور انہیں ہر دل کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر جو انہیں دیا جا رہا ہے محاجرین کو اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو انسار بھی سب قسم دولت منت ہو رہی تھے ان میں بھی غیب بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندشت ہوں لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے محاجر بھائیوں کے لیے عیسار کیا ہے قربانی کی ہے عیسار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرکہ ان کے اپنے ہاں بھی تندستی ہے خواہو ان کے ہاں تندستی وَمَنْ يُقَشُحْ نَفْسِهِ فَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالش سے وہی ہے کہ جو فلا پانے والے یہ ترغیم و تشویق ہے انسار کے لیے جن کو گویا کہ اس مال فیسے اس ان آیات کے روح سے بلکل محروم قرار دے دیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو جتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ وَلَذِينَ جَعُوْ مِنْبَادِهِمْ جو اور بعد میں آئیں گے اب جو ظاہر بات ہے کہ یہ آج کو جتنے چند ہزار مسلمان کے انہوں نے یہ فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کے خب یہ ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹیم ملکیت ہو کلیکٹیم اوڈرشپ اور دیہور مسلم امہ تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی محبوب اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشار اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حدے ہیں سرحدوں کے اوپر فوجی پہرہ اس کے لئے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لئے مسلسل مؤامد نہیں چاہیے اس سب کے لئے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی روح سے کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کیا بھی اس کے لئے حق ہے اس آیت سے انہیں اطلال کیا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے مڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا انہیں کہا نہیں یہ مال غنیمتیں تقسیل کیجئے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ عوث کے کچھ انسار اور کچھ خضرج کی ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی مات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مختقی قسمیں بن گئی ہیں ایک اراضی کسری ایک اراضی خراجی کسری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینہ کے لوگ حضور نے مدینہ کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں اشنی زمین قبضے میں ہوتی ہے بلکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے اشن ہوگا پیداوار کا دسمہ حصہ یا بیسمہ حصہ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے درد بھڑ کر پھر شکر کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو وہ ایک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ استعمائی ملکیت ہے کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتحاد کے نتیجے میں وجود میں آیا کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اشری نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیتیں انفرادی نہیں ہیں اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاس کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں کوئی اس وعدیز میں نہ زمیدار ہے اور نہ کوئی جادردار ہے اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین اور پسلی صدی تک تقریبا اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یا کوئی اس لی زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیتی نہیں ہے کسی کوئی ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں چنانچہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پسلی صدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری وہ انہیں اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے ممسود کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ منہو وہ فقہ کا ایک بہت اقتلائی تا رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پہایا جاتا ہے وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدہ منہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہٰذا میں اشری کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں خامخواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپنیکیشن ہی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو اشری نے جیسا ہم خراجی خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا دکلتا ہے کہ بلکل نیا بند و بسکر ارازی ہو سکتا ہے ان جالیتداروں سے زمین واپس لی جاسے ملکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ جنہیں خراجی رہیں گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے شب تک لے گئے ہم سے پہلے تھے اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلن کوئی بھی قدورت کوئی بھی بیر لِلَّذِينَ عَامَنُوا اُن لوگوں کے لئے صاحب ایمان ہو ربنا انکا روف الرحیم پروردگار تو روف ہے اور رحیم ہے لَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَاكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ خضوہ بنی نزیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکو میں بیان ہو چکا ہے ساتھی یہ کہ بہت اہم حکم شریعت کا اموال فی کے بارے میں وہ بھی پہلے رکو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافق علم کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکو میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے عَلَمْ تَرَيْجَا اللَّذِينَ نَعْفَقُونَ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق نے جہرے جوا لیے ہیں يَقُولُ لَلْإِخْوَالِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے جو اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہلِ کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لَإِنْ اُخْرِيْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعْقُونَ دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلی فازہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے وَلَا نُتِيُو فِيكُمْ عَبَدًا عَبَدًا تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے یعنی ٹھیک ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بہت بار معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلی فانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں اور ہمارا تمہارے معاملے میں ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے لَنَخْرُجَنَّمَاكُمْ وَلَا رُقِيُو فِيكُمْ أَهَدًا عَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمًا تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ مول رہے ہیں لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں مکلیں گے وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِنْ نَصَرُونَ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیسے دکھا دیں گے ثُمَلَا يَنصَرُونَ اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچی مسلمانیں کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر سے بادہ باد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا تنظر عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا بودھے ہیں بودھے ہونے کی وجہ تو دفاق پیدا ہوا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمت لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی رہی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی قرد اکاہی میں سے ایسا نکل بھی آیا سرکھرا کہ جو اپنے اس واضح کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھال جائے گا پیدان چھوڑ جائے گا اور یہ تپلیٹ دکھا دے گا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اَنتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مُسْلْمَانُ وَيَقِينًا تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے دل کے یہ اللہ سے اتنی درتے جتنے کیا تم سے درتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں ہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان دے کیسے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے سوا کچھ نہیں لَا نُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَصَّنَةٍ اَوْمٍ وَرَائِ جُدُر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِید تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَدَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَصَّنَةٍ مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں جن کو پوری طرح فورٹی فائیڈ ہوں جن کی فصیلیں کھڑی ہو مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اَوْمِ وَرَائِ جُدُرْ یا نیواروں کے پیچھے سے بَعْسُهُمْ بَعْلَهُمْ شَدید ان کے آپس کے دھگڑے جو ہیں وہ بہت شخت ہیں اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو وہ اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ مزدلی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں جو در حقیقت ان کے مزاج کا جذوے لائنفق ہیں اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے لفاق کا تو یہ کسی عام کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تم سمجھتے ہو کہ یہ یقجہ ہیں انکٹھے ہیں ان کا متحدہ بحاظ ہے جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہمارے آن بھی سیاسی متحدہ بحاظ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء اکرامیں دوسرے کے پیچھے نبادے نہیں پڑھتے تھے متحدہ بات تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات ہے بات وہم بینہم شنیل ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شنیل ہیں کیا آپس کی دشمنیاں کے دورت میں کیمیں تحسا وہم زمین تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے اگتھے ہیں وقلوبہم شتاہو بھٹے ہوئے ذالکا بینہم قوم اللہ یا خیلون اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو اقل سے کابل ہی لیتے مثل اللہزین من قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم مثل اللہزین من قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم جیسے قصرہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی برو قینقا سب سے پہلے برو قینقا کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی نزیل کا ہوا پھر پانچ میں سال میں غزوہ احذاب کے زمین میں سے طور پر بنو قریباً تھا ہوا ولہم عذاب العظیم ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے مثل الشیطان اب قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکہ انی اخاف اللہ رب العالمین کا مثل الشیطان یا پھر مثال ہے شیطان جی اس قال ان انسان اکفر جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فلما کفر اور جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بریء منکہ انی اخاف اللہ رب العالمین وہ کہتا ہے میں تم سے علیدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈکتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک اور پروردگار تھے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آدمے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا اس گناہگار کافر اور مشرقہ جو قرین ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا تعالی قرینو ہوا هادا ما لدئی عطید اور اللہ تعالی کے لئے سے حکم آئے گا فرشتوں کو عَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّالٍ عَنِيدٍ تو وہ کیا کہے گا ربنا مَا تغیتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ وَعِيدٍ اور اللہ تعالی فرمائیں گے لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُوا إِلَيْكُم بِالْوَعِيدٍ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ رَدِيَّ وَمَا نَعْبِدَ اللَّهِ مِنْ لِلْعَمِيدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجائے اللہ کا تقویٰ اور آخرت کا حساس کل کے لیے کیا بھیجائے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج تلو ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باسِ بادل محک کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجائے آگے کیا سامان ہے کیا توشہ ہے چاہ تم نے کمائی ہے جو جمعہ کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرب بینک ہے امپیریل بینک ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمعہ کرائیا اور دیکھئے دو مرتبہ ایک آیت میں مستق اللہ اللہ کا تقوہ اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفنات شیعہ کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سامپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے نرازنا ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجرور نہ کر بیٹھو وہ بایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ نراز نہ ہو جائے یہ خوف یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس باقدمت لغد والتقوا اللہ ان اللہ خبیر باقابلون یقینا جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے باقابر ہے وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹھ کا خیال بھی رہتا ہے اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج بھی کراتا کس کی سے غافل ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاضوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹننس اس کی ویئر ان ٹیئر کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل نہیں معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابو جادرہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اِسْتَحْمَدْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں ہیوان اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو برکزی نکتہ ہے آج کا گلومل سیولیزیشن کا کہ انسان میرا ہیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ لے کیا ہے داروین کے نظریاں اتقال ہیں ہیواناں جیسے اور ہیوان ہیں ویسا ہیوان انسان ہیں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدہ گھڑا ذرا کوش قسم کا ہے گھٹیا رف قسم کا جانور ہے اور ذرا گھوڑا ساہین ہے تمکنت والا باقی منی آجی پرک کیا ہے گھڑے میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا پرک اتنا ہی فرق ہے جتنا گھڑے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں کوئی فرق ہے وہی موٹلز جو ان کے ہیں وہی موٹلز ان کے ہیں سارے وہی موٹیز ہیں سائیکولوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات یا عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو اہوان کے یہ ہے اصل میں اس دور کا عالمیاں اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بھلاوگے تو تمہارے اگر جو دیوائن ایلیمنٹ اس میں پھوکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تم میرے اہوان میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشت کا جملہ سنایا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self real self تو میری انا ہے میری خودی ہے اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس ہے کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے دور تجلی بھی اسی خاتم پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نقطہ نوری کے نام او خدی زیر خاکمہ شرار زندگی لیکن اس سے غافل جب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے اولائتہم الفاسقون تو حیوان پر یہ تو کوئی مورن لوہ ہے نہیں اور ارلی فرنس لیٹریچر جو ہے پچھلی سنچری کا وہ سارا اسی پر بیسٹ ہے وہ سارے دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر سیدیں لگا لی ہیں بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے مورنس کرب سے جاگر کوئی کہتا ہے یہ حیوانات میں سے کوئی لباس دیکھتا ہے یہ انسان نے خواب کا تقل لکھ جاتا کر دیا ان کے دیئے سورس سے وہی حیوانوں کی زندگی انہی سے صوبہ خاصل کرو یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سادی نے کہا تھا آدمی زادہ طرفہ ماجون است از فرشتہ سرشتہ وضح حیوان یہ جو انسان ہے آدم زاد یہ ایک ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی ہے سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو آنکھے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ یک جان کرتے ہیں تو آس فرشتہ سرشتہ وضح حیوان اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گنے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم امر کی شئے اور وہ نور سے پیدا کیا روح بھی روح عالم امر کی شئے یہ سالولہ تلیل روح خلی روح میں نمر ربی یہ بھی نور سے پیدا کی گئی نقطہ نوری یہی ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنہ ہم الفائزون یقین جنت والے ہی کامیاب ہوگئے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے ہیں کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے ہیں کہ وہ دب جاتا متصدعا پڑ جاتا من خشية اللہ اللہ کے خوف سے قرآن ایس سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چند جدا ہے ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بس یہ آیت پڑ چکے ہیں لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی یا ایوہ نایت قد جات کم موزت من ربکم وصفاؤں نمافذ سنبور وہدن ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فمی ذالک فلیفرہو ہوا خیر من ماجر معور لیکن قرآن کی نفس سے ہی اگر ہم اسے اتار دیتے ہیں کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے ہیں کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ عراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے ربِ ارنی انظر علیک اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی وَلَاكِنِ انظر علی جَبَلِ فَيْرِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَيْسْوَا فَتْرَانِ فراہ اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی امتجبی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشنی ایک نور اس نور کا جو اللہ نے کہا ہے نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر اَلَهُ دَكَّنُ لَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا وہ ریضہ ریضہ ہو گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالوافقہ مساہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شکر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بلکل وہی بات ہے جو تنسیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالی کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گویم آنچ درد مزمرست میں صافی کھول کر بیان کر دوں یہ میرے دل میں مزمر ہے چکی ہوئی بات ہے این کتابیں نیست چیزیں دیگرست یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب نہیں کچھ اور ہے کیا ہے مِسْلِ حَقْ فِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُو آدم نے وہ آیت نہیں پڑھ لی الظَّاہِرُ وَالْبَاطِنْ اللہ الظَّاہِر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظَّاہِر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح مِسْلِ حَقْ فِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُو یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامن بھی ہے اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا حلی ہوگی اس کے ہاتھ میں بودھا نہیں ہوگا اس کے پاس مازِ قرآن مغزہ برداشتے استخواں پیش سغان داختے مغز تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہے اصل میں قرآنِ مجید کا معاملہ کہ تجلیے صفاتِ باری تعالی صفت ہے قرآن کی اور قرآن میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منقص ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بٹیارن ہے کوئی اور ہے بڑموجہ ہے اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتا چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے کون بول رہی ہے اس لئے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تانک باجی راگ پایا اللہ کا کلام ہے یہ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوں وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لئے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشہادہ یہ بھی ایک نام کی حصے سے شمار ہوتا ہے جو اسماء ننانوے گنے جاتے ہیں عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ اور میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کے لئے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس ٹکتے کو یہاں سمجھ دیجئے اس لئے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کے لفظات ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لئے یہ چیز وہ ہے کہ ہمارے ہوا سے خمسہ کی گریفت کے نائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیڈسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائیکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شہادہ ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا یا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذات باری طالع ہے لیکن اللہ ہر شہادہ جانے والا ہوا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے اور رحیم ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے بزار کی تھی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجباو المتکبر سبحان اللہ عما نشرکون هو اللہ الذي لا الہ الا وہی ہے اللہ جس کے سواء کوئی الہ نہیں الملک پادشاہ حقیقی القدوس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر اعتوار سے سالم کوئی اس کو نزل پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المؤمن امن دینے والا امال دینے والا المہیمن پناہ میں دینے والا الحزیز زبردست مطلق العنان جس کی آثورٹی ایبسولیوٹ ہے الجباب دماؤ رکھنے والا المتکبر عظمت والا برائی والا یہ آتنام آئے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى يسبح لہو ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم اللہ الخالق البارئ المصور وہی ہے اللہ اب کی نامور آگئے الخالق البارئ المصور ان میں ایک خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شہ بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھا ہی نئے میز بنانی ہے اس کے ذہن میں بیج کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کوئی بنانی کوئی نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لپڑی کی میز بنا کر اسے نمائع کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصریر فینشنگ تچیس اس کے رنگ نوغن یہ تینوں مرحلیں ایک ہی پروسس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا آدم کے پردے سے نکال کر اور مجود کے پردے میں لے آیا باری بڑا تیتے ظاہر کرنے والا من قبل ان نبر آہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ما صابہ من مصیبت فی لرد ولا فی الفسکم اللہ فی کتاب من قبل ان نبر آہا سورہ حریر بھی آیت پڑھ چکے ہیں وہی ہے الزب خالق الباری المصور لہوالمسماء الحسراء تمام اچھے نام اسی کہیں یہاں نوٹ کر لی جئے يسبہ لہو مافی سماوات و المعفی لگ نہیں ہے يسبہ لہو مافی سماوات وال ارڈ سورہ حریر کے شروع میں تھا سبحل仔ри مافی سماوات وال ارڈ سورہ حشر میں آیا سبحلاللہ مافی سماوات و مافی الارڈ یہاں یسمیح للہ معفی سماوات والارض اور پھر دو مرکبہ آئے گا یسمیح للہ معفی سماوات و معفی سماوات والارض سورہ جمعہ کے شروع میں بھی سورہ تغامل کے شروع میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے شروع بھی ہوئی تصمیح کے ساتھ اختتام بھی تصمیح کے ساتھ شروع بھی العزیز الحکیم زبردست حکمت والا آقیب میں بھی العزیز الحکیم